سلام علیکم ناظرین کرونا وائرس کے حوالے سے آپ کو تازہ رین اپ ڈیٹ سے آگاہ کرتے چلیں کہ اس وقت پاکستان میں انیس سو کے قریب جو ہے وہ کرونا وائرس کے جو کیسز ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کم و بیش اٹھارہ ہزار ایسے لوگ ہیں جو مشتبہ ہیں اور جم کے اوپر شک کہہ گئے بھی کرونا وائرس کے مریض ہیں تو اس طرح صوبہ پجاب دستور پہلے نمبر پہ ہے صوبہ پجاب میں چھ سو باون کیسز ہو گئے ہیں اس کے بعد صوبہ سن کا نمبر ہے صوبہ سن میں چھ سو ستائیس کیسز جو ہیں کرونا وائرس کے وہ سامنے آ چکے ہیں پھر دو سو اکیس خیبر پختونخواہ میں اور اسی طرح بجستان میں بھی کم و بیش دو سو کے قریب جو ہے وہ کرونا وائرس کی کیسز سامنے آ چکے ہیں جبکہ خیبر پختونخواہ میں ایک سو اٹالیس کے قریب جو مریض ہیں وہ کرونا وائرس کے سامنے آئے ہیں اور اسلامباد میں کرونا وائرس کے ملزوں کی تعداد باسٹھ ہو گئی ہے جبکہ ازار کشمیر میں کرونا وائرس کی کیسیز جو ہم چھے ہو چکے ہیں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کرونا وائرس کے حوالے سے جب تک کمکمل لاگ ناؤن نہیں کیا جائے گا یہ صورتحال کابو میں آنے والی نہیں ہے اور گرستہ دس روز کے دوران جس طرح افزیراعظم صاحب نے پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ میں جو میرے غریب طبقہ ہے جو میرے غریب لوگ ہیں ان کے حوالے سے میں بڑا فکر مند ہوں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ افزیراعظم صاحب ان کے حوالے سے صرف فکر مند ہی ہیں ابھی تک ان کے حوالے سے کوئی اقدمات نہیں کیے ہیں ہمارے کافی سارے ایسے لوگوں سے بات ہوئی ہے جو دیاری دار مزدور ہیں جو ڈیلی بیجز ہیں جن کا دس دنوں سے جن کے گھروں میں ایک اربیاء تک نہیں آسکے ایک اربیاء ہوگا نہیں کما سکیں اس حوالے سے وہ انتہائی مشکلات کا شکار ہیں اور افزیراعظم کی جو فورس ہے وہ ابھی تک صرف اعلانات تک محدود ہے وہ صرف ابھی تک علام کیا جا رہے ہیں کہ یہ فورس بن گئی ہے ہوگی افلاں ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا اگر پہلے دن سے لاغ ڈاؤن کر دیا جاتا ان لوگوں کو ایک جگہ پہ اپنے اپنے گھروں میں رہنے کی ہدایت کی جاتی تو آج ہم جتنے کیسز پاکستان میں دن بر دن رپورٹ ہوتے جا رہے ہیں وہ انتہائیم کی تطاعت کم ہو چکی ہوتی دیستہ روز ہم نے کچھ مارکیٹس کا دورہ کیا تھا جس میں کچھ راول پنڈی کی مارکیٹس تھیں اسلام آباد کی مارکیٹس تھیں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ حالا کہ راول پنڈی کا جو علاقہ ہے وہ پنجاب میں شامل ہوتا ہے اور پنجاب میں مکمل لاغ ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے لیکن اس کے بعد راول پنڈی کے متعدد جو علاقے ہیں وہ ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ مارکیٹس کو لی ہیں لوگ مارکیٹس کا رخ کر رہے ہیں اور آخری داری میں مصروف ہیں اور ان کو رک رکاورٹ کرنے والا کوئی شخص نہیں ہے کوئی کارنو نافذ کرنے والے ادارے ان سے پوچھ نہیں رہے ہیں کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں مارکیٹ میں کیوں آ رہے ہیں اور یہ بھی نہیں مارکیٹ والوں سے پوچھ جا رہا ہے کہ آپ نے مارکیٹس کیوں کھولی رہی ہیں تو یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے جب تک انس کے اوپر کٹول نہیں کیا جائے گا اکرونہ وائرس کا تدارک ناممکن ہے اس کا بائد حل ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ بائد حل یہی ہے کہ غیر ضروری طور کے اوپر گروں سے نہ نکلا جائے اور غیر ضروری طور کے اوپر میل جول نہ رکھا جائے تو اس حوالے سے جو صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک اور افسوسناک صورتحال ہو چکی ہے اور یہ سب سے بڑی اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ حکومت کی جانب سے جو حکومتی ادارے ہیں اس کی اس کی امپلیمنٹیشن ابھی تک نہیں ہو سکی ہے اور لوگوں کو غیر ضروری طور کے اوپر گروں سے بائی نکلے کے حوالے سے اگر روکا جاتا تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی کہا یہ جا رہا ہے کہ جو کرونا وائرس کی کیسز ہیں ان میں مزید اضافہ ہوگا گرستہ اگر ایک ہفتے کیس اگر دیکھا جائے تو یہ تعداد بارہ سو کے قریب تھی اور ورشتہ چار پانچ چے دنوں میں یہ تعداد انیس سو کے قریب پہنچ چکی ہے اور سب سے زیادہ جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں وہ پجاب میں ہو رہے ہیں اس کے بعد صوبہ سندھ میں آلکہ صوبہ سندھ میں بھی لاک ڈاؤن ہے لیکن صوبہ سندھ سے بھی ہمیں یہ رپورٹس ملی ہیں کہ لاک ڈاؤن کے باوجود وہاں پہ بھی اتنی سختی اور پبندی نہیں کی جا رہی ہے لوگ غیر ضروری طور کے اوپر گروں سے نکل رہے ہیں تو سب سے پہلے جو ضروری اقدامات ہیں حکومت کے لیے بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اداروں پر بھی اور پولس پر بھی اور جو دیگر ادار ہیں ان کے اوپر بھی لوگوں غیر ضروری طور کے اوپر گروں سے نکلنے سے روکا جائے تاکہ اس کرونا وائرس کی وبا سے جان چھوٹ سکے اور رشتہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دس روز میں پورا پاکستان بند ہے اور پورے پاکستان میں جو لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے جو اربوں خرب ربے کا نقصان ہو چکا ہے جو لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں اور کئی ایسے مسائل ہیں جو پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بھی انتہائی برے حالات کا شکار ہے انتہائی دگرگوں ہے تو ان تمام صورتحال میں اگر دیکھا جائے تو معاملات جو ہیں وہ بہت ہی خراب نظر آ رہے ہیں تو یہ آپ سے حکومت کے جو ادارے ہیں ان سے ریکوست ہے اور ان سے زارش ہے کہ اس کا تدارک کے لیے ایک تو لاک ڈاؤن کا اعلان کریں اور لوگوں کو غیر ضروری طور کے اوپر گروں سے نکلنے سے روکیں اور مارکیٹس جو بلکل غیر ضروری طور کے اوپر کھلی ہیں ان کو بھی بند کیا جائے تاکہ لوگ غیر ضروری طور کے اوپر گروں سے نہ نکل سکیں یہ انتہائی معیوس کن صورتحال ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پوری دنیا میں اس وقت جو ہے امریکہ ڈیڑھ لاکھ مریضوں کے ساتھ جو ڈیڑھ لاکھ متاثرین ایکرونا وائرس کے ساتھ سہرے فریست ہے اس کے بعد سپین کا نمبر ہے سپین میں ایک لاکھ ستنہ ہزار چھے سو مریض جو ہے وہ سامن اگر بات کی جائے تو ہی لاکھ تو میں اٹھلی سہرے فریست ہے اٹھلی میں بارہ ہزار کے قریب جو ہے وہ اموات ہو چکی ہیں پھر اس کے بعد سپین کا نمبر ہے اور یہ جو کرونا وائرس یہ وبا ہے یہ پھیل دی جا رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس یہ کہا جبکہ ڈرنالڈ رمپ جو ہے امریکی صدر ہے ان کی جانے کیا کہا گیا تھا کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ ڈیڑھ سے دو لاکھ اموات جو امریکیوں کی ہو سکتے ہیں تو یہ انتہائی خوفناک اور خطرناک ترین صورتح ہوتی جا رہی ہے کرونا وائرس کے حوالے سے اور یہاں صورتحال یہ ہے پاکستان میں کہ جس طرح اس کرونا وائرس کے اور لاکھ ٹاؤن کا اعلان کیا گیا تھا جس طرح لوگوں کو گھروں سے نکلنے سے روکنا چاہیے اس حوالے سے روکا نہیں جا رہا ہے اور جو اقدامات ہونے چاہیے تھے حکمت کی جانب سے وہ ابھی تک نہیں کیے جا رہے ہیں اور یہ صورتحال انتہائی مایوس کن ہے اور جو دھیاڑی دار مزدور ہیں جو غریب لوگ ہیں ان کے مسائل اپنی جگہ ان کو مسائل کا سام ہی ہے ان دس دنوں میں اگر وزیراعظم صاحب اعلان کر دیتے تو آج تک کافی حد تک قابعہ جا جگہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود جو اعلان نہیں کیا گیا ہے ان لوگوں کے مسائل کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ پھر مزید جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور کرونا وائرس کے کیسز مزید بڑھتے جا رہے ہیں انہوں نے تو یہ چاہیے تھا کہ اگر جو لاگ ڈاؤن کا اعلان کیا گیا تھا جو صورتحال تھی تو کیسز میں کم ہی آنے چاہیے تھی لیکن ہم نے یہ دیک دیکھا ہے کہ اس کے باوجود کیسز میں دن با دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اس اضافے کی سب سے بڑی بجائی ہے کہ لوگ جو ہے حفاظتی تدبیر کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ غیر سروڑی تو اور کچھ لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ مارکیٹس کا رخ کرتے ہیں صرف صورتحال دیکھنے کے لیے کہ مارکیٹس میں کیا ہو رہے ہیں لوگ کیا کر رہے ہیں اور ازرائی تفنن وہ مارکیٹس کا رخ کر رہے ہیں اور وہ اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں اور اپنی جانوں سے کھیل رہے ہیں تو کرونا موائلس کے حوالے سے مزید اپ ڈیٹس ہمارے پاس آتی رہیں گی آپ کو اس حوالے سے بھی ہم آگا کرتے رہیں گے آپ کو ہماری معلومات کیسی لگ رہی ہیں اس حوالے سے کمیٹس باکس میں اپنے جو ہے کمیٹس دے کے ہمیں ضرور بتائیے گا اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجے گا اور اگر ہمارا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو تازترین اپ ڈیٹس کے لیے ہمارا چینل سبسکر کریں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی ویڈیوز اور معلومات بروقت ملتی رہیں بہت شکریہ